بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر غور کر لوگے کیا حسین پاک کو کسی چیز کی کمی تھی اگر پتھر سے کہہ دیں سونے کو تو سونا بن جائے یہ وہی تو ہیں جن کے لیے جنت سے فرشتے جھولا جھولانے آتے ارے یہ وہی تو حسن حسین اللہ اللہ ماغر میں مسلح پر نیت باندھ رہی ہے دونوں بچے کان دونوں بچے گھر میں حسن حسین بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے سمجھ میں آ رہی بات ہے بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے ماں پکڑ پکڑ کے اندر کو رکھتی ہے ماں نے نیت باندھی دونوں حسن حسین ایک دوسرے کا آت پکڑا باہر کو گھر سے نکل گئے فرشتوں نے دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیے یہ حسن حسین ہے مدینے میں رہے فرشتے پیچھے پیچھے گرمی تھی گرم رہتا مدینے سے باہر نکلے تو فرشتے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں باہر چلے گئے جنگل میں چلے گئے فرشتے نے دونوں کو پر پہ لٹا لیا ایک پر سے فرشتہ ہوا کرنے لگا دوسرا پر چھتری کی طرح لگا باہر چلے گا یہ حسن و حسین ہے مگر پیارے کربل کے میدان کو یاد نہیں کرو گے یہ حسن و حسین ہے جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں آج ہم کوئی کام کر دیں اچھا لگے لوگوں کو پتہ نہیں آقا کو اچھا لگا کہ نہیں لگا مگر میرے نبی نماز پڑھ رہا ہے حسین پیٹ پہ ہے سجدے کو لمبا کر دیا تم نے سب سنا ہے یہ حسین ہے کربلا کے میدان میں صرف یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ میں دے دے یہی تو مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی آج ایمان دیکھ لیو پان پان سو روپے پہ وورڈ بیچ کے چلے جاتے ہیں پان پان سو روپے پہ بکنے والا انسان ہزار ہزار روپے پہ چھوٹتے یہ گھرے ہیں ہمیں کیا مطلب کسی کو تکلیف لائی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے یزید کلمہ گو تھا یزید کلمہ پڑھنے والا تھا مگر حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا سنا اس لیے نہیں دیا حسین پاک حسین پاک نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا اس لیے یزید شرابی تھا اس لیے یزید زانی تھا اس لیے یزید بدکار تھا یزید فاسق و فاجر تھا یزید نمات چھوڑنے والا تھا یزید تیری میری بین بیٹیوں کو غلط استعمال کرتا تھا حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو آج اگر ہم ہری پٹی باندھ کر کے نمازیں نپر اور گلیوں میں کودتے پھرے حسین پاک کے مخیب کہلائے حسین پاک کے خلام کہلائے شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجانے والوں شرابیں پی پی کر کے ناچنے کودنے والوں شرابیں پی پی کر کے جھتوں پہ کوئی ٹوفییں پھیکنے والوں تیری میری پہن پیٹیوں کی طرف کو آنکھیں چلانے والوں کان کھول کے سن لو جب کربلا کے میدان میں حسین ان شرابیوں سے راضی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی حسین ان شرابیوں سے ہرگز راضی نہیں اس لیے پہلے ہمیں سمالنا ہوگا پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمالنا ہوگا اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو کرنے کا حکم بھی ہے اہلِ بیت سے محبت کرو پکی سچی محبت کرو مگر شریعتِ مصطفیٰ کے تائرے میں رہ کر کے کرو سمجھ میں آرہی یہ بات بات ادھر نکل آئی تو میں نے کہہ دی اسی موضوع پر رہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں پیارے اپنی آخرت بنائے اپنے آپ کو سمارے اب ذرا دیکھ لیں ایک مرتبہ دیکھیں ایک مرتبہ توجہ رکھنا میری اس بات پر کتنے لڑکے ایسے ہیں اگر شادی ہوتی تو وہ بینڈ باجے کے ساتھ ناچتے ہیں ناچتے ناچتے اپنی شرٹ اتار لی اور گھما رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں پتہ لگا کہ ان کے مو سے بدبوہ اور شرابیں پی رہے ہیں شراب پی پی کر کے ناچ رہے مگر حسین پاک کے اببہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ قبیر اس کی شانِ نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے جو شراب پی کر کے ناچتے ہیں شراب پی کر کے گھر میں اپنی بی بی کو گالی بگتے ہیں اپنی بی بی پر ظلم کرتے ہیں سن لیں بی بی پر ظلم کرنے والا ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور ظالم بادشاہ حارون شددہ قارون نمرود فرعون یہ ایسے ظالم بادشاہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا مگر سنو پیارے بات نکل نہ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا شانِ نزول میں اگر اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا حضرت علی فرماتے ہیں محبت کرنے والو اگر کوئی شرابی ہو تو آس سے توبہ کر لینا اللہ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تلاب ہو اور اس تلاب میں پانی ہو اس تلاب میں پانی ہو اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خوشک ہو جائے زمین میں پیوست ہو جائے زمین اس کو پی لے حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے اس زمین پر گھاس اگ آئے عقالی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا اوہ علی سے محبت کرنے والوں حسن و حسین سے محبت کرنے والوں حضرت علی فرماتے ہیں کوئے کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر پانی زمین میں اس زمین پہ گھاس گھاس بکریوں کے پیٹ میں کتنے واسطے ہیں پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا آج تو علی کا نام جس موں سے لیتا ہے اللہ کا نام جس موں سے لیتا ہے رسول اللہ کا نام جس موں سے لیتا ہے غوث پاک کا نام جس موں سے لیتا ہے غریب نواز کا نام جس موں سے لیتا ہے صابر پاک کا نام جس موں سے لیتا ہے اللہ والوں کا نام جس موں سے لیتا ہے اسی موں سے شراب پیتا ہے ارے پیر ڈالتا ہے پھر تو ناچتا ہے پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حق دار ہے حسین پاک کا چہیتہ کہلانے کا حق دار ہے نبی کا چہیتہ کہلانے کا حق دار ہے نبی کا غلام کہلانے کا حق دار ہے نہیں نہیں پیارے ارے اگر نبی کا غلام ہوگا حسن و حسین کا غلام ہوگا تو اس کی ادائے یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھار کے شرط نکال کے ناچے گا تیری میری بین پیٹیوں کو تکے گا اس کی عادہ یہ ہوگی اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے پینے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے چلنے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے سونے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کی ہر ہر دلکن بولے گی نبی نبی ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے ارے اپنے تو اپنے غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہے دارے تکبیر دارے رسالت دارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ سید مقیبہ رمان شاہی قبلہ پیارے اپنے آپ کو سمحا لو وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پربردگار اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں تم بھی توبہ کرو پڑھو استغفر اللہ ربی من کلی زنبی و اتوبو الی تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شئین قدیر برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ایسے کہلو اللہ اور وہ ہر ممکن شئے پر قادر ہے اللہ خلق الموتہ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا جس نے زندگی کو پیدا کیا جس نے موت کو پیدا کیا جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے مگر پیارے ذرا غور کرے اپنے اوپر دیکھیں ہمارے کارنا میں کیا ہے اشارہ ملا ہے ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پر مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو ذرا پیارے بتاؤ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا کتنی بری بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتی ہوگی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا بولو کیا کر سکتا ہے پیارے ہیں ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب یہاں پر جلوہ کر ہیں علماء یہاں پر موجود ہیں ارے کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا اللہ اللہ کان کھول کر کے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اللہ فرماتا ہے میں مفہومن اس کا ترجمہ بیان اس لیے کرو تاکہ سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ مفہومن ہے آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے اگر بیٹھیں گی تو کسی کی غیبت کر دیں گی اگر بیٹھیں گی تو کسی کی چغلی کر دیں گی اگر بیٹھیں گی تو پیٹ پیچھے برائی کر دیں گی بہو اپنی ساس کو نہیں چھوڑتی ساس اپنی بہو کو نہیں چھوڑتی ارے بیٹی کا اگر موقع ملے تو وہ اپنی بہن تک کی برائی کر دیتی ہے اگر بھابی کا موقع ملے تو وہ اپنی نندوں کی برائیاں کر دیتی ہے اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں نہ روپیاں ملتا ہے نہ پیسہ مگر عادت بنا لی ہے جہاں کھڑے ہوں گے غیبت کریں گے جہاں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے تم سمجھ رہے ہو اس کا باپ چھوٹا ہے اس کا گناہ چھوٹا ہے ارے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت میں نے پڑی ہے مفہومن ترجمہ سنو فرمانِ الٰہی کا ترجمہ یہ ہے مفہومن اللہ اللہ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں جو چغلی کرتے ہیں تو ایسا ہے غیبت کرنا ایسا ہے چغلی کرنا ایسا ہے پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اپنے مرتبائی کا گوشت کھانا پیارے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کی چغلی نہ کرے میرے نبی کا زمانہ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور جیسے ہی اپنے مسائل سلجھانے لگی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مسائل رکھتی ہیں آمنہ کے لال نے جب سن لیا سننے کے بعد کہنے لگے ان خاتون سے بولے کہا سنو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو وہ دونوں کہنے لگی آقا کون بین ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئے گی میرے نبی نے فرمایا کہ تم گوشت کھا کر کے آئی ہو وہ کہنے لگی آقا قسم ہے رب زلجلال کی ہم نے گوشت اپنے بھائی کا نہیں کھایا لبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آسو تھے اور رو کر کے کہنے لگی آقا سچی بات یہ ہے ارے مردہ بھائی تو چھوڑو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا آج ہم نے گوشت نہیں کھایا میرے نبی نے فرمایا کیا تم کسی کی خیبت کر کے نہیں آئی ہو کیا کسی کی چغلی کر کے نہیں آئی ہو کیا کسی کی برائی کر کے نہیں آئی ہو نبی نے فرمایا کیا کسی کی خیبت کر کے نہیں آئی ہو وہ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ایسا ہو گیا ہے یہ گناہ ہم سے ہوا ہے تو نبی نے فرمایا ارے کسی کی غیبت کرنا کسی کی چوہلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا آج کے بعد کوئی کسی کی چوہلی نہیں کرے گا پیارے مجھ سے وائدہ کر لو ہاتھ اٹھا کر کے وائدہ کر لو ہاتھ اٹھا لو سب لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہو مولا ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ابھی سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں پیارے پتہ نہیں یہ گھڑی کیسی ہے یہ وقت کیسا ہو کہ دعائیں اور توبہ قبول ہو جائیں اٹھا لو اٹھا لو پیارے اللہ سے ڈر جاؤ اور توبہ کرو مولا ہمارے گناہوں کو ماف فرما دے اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے اے اللہ آج کے بعد چوہلی نہیں کریں گے آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں گے جب ان عورتوں سے میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو تم کسی کی چوہلی کر کے آئی ہو جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور جیسے ہی انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے اللہ اللہ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے دونوں بلک رہی ہیں دونوں رو رہی ہیں کہہ رہی ہیں آقا قسم ہے رب کعبہ کی قسم ہے رب زلجلال کی آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے نکلی آقا یہ ماجرہ بتا دو آقا یہ بات بتا دو نبی نے فرمایا ارے تم غیبت کر کے آئی ہو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم چغلی کر کے آئی ہو چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا بھائیوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا آج کے بعد کسی سے کسی کی ریبت مت کرنا آج کے بعد چغلی مت کرنا اس زبان کی حفاظت کرنا اس زبان کی حفاظت کرنا اگر زبان کی حفاظت کروں گے تو تمہیں جزا کیا ملے گی لبی فرماتے ہیں اگر تم نے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت لے لی تو جنت کی زمانت میں لے لیتا ہوں دو چیزوں میں سے ایک زبان ہے کیا ہے بولو اور دوسری شرمگاہ ہے پیارے ان کی حفاظت کرو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی آخرت بناو اپنی آخرت سوالو دنیا میں نہ کسی کو تکلیف مت دو کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو آج کچھ لپنگے نوجوان ہیں جو موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں کسی کی بھی بہن بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں کیا ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں اپنی بہن بیٹی جیسی سمجھو پیارے پیارے ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں اور جن بچیوں پہ جوان ہیں ان پہ موبائل ہیں ان سے میں کہوں گا میری بہن میری بچی موبائل کو غلط استعمال مت کر ارے تو تو وہ کنیز فاطمہ ہے تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو بمبئی میں فلمیں بنا رہی ہیں تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو ناچنے والی گانے والی گودنے والی آدھے آدھے کپڑے پہن کے ان کے بال الگ طریقے کے ہیں ان کا پہناوا الگ طریقے کا ہے ارے تجھے دیکھنا ہے تو غریب نواز کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہے تو سابر پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہے تو غوث پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بہن کو دیکھنا ہوگا تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھنا ہوگا فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرطاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا میرا جنازہ دن میں مت نکالنا حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو تو فاطمہ کیا کہتی ہیں فاطمہ کہتی ہیں میرے سرطاج جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں کسی غیر مرت کی نظر اپنے اوپر پڑھنے نہیں دوں گی اگر میں چلوں گی تو میرے پاموں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا میرے بالوں کی جو لہرے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا